لَقَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ جناب صدر محترم منصفینِ کرام معزز اسعادزہ کرام اور گلشنِ حبیب کے محکتے پھولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے شائرِ مشرق مشہور شیر حقیقتِ عبدی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی صدر محترم حضراتِ گرامیِ قدر حق گوئی بے باقی حقیقت پسندی خدا پرستی اور حریت پسندی کا ذکر جب بھی کیا جائے تو ہر سلیم الفطرت باش اور انسان کے ذہن میں کردارِ حسینی کا تصور یقینی طور پر انگڑائی لے گا حریت پسندوں اور رائے حق میں جان نچھاور کرنے والوں کے پیشوا کا نام حسین ابن علی ہے بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ حسین ایک فرد اور شخصیت کا نام نہیں بلکہ حسینیت ایک تحریک ایک فکر اور ایک نظریہ کا نام ہے جیسا کہ حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا زندہ حق از قوت شبیریس باطل آخر تاغ حسرت میریس موسیٰ و فیرونو شبیر و جزید عید و قوت از حیات آید پدید صدر محترم کلندرِ لہوری اقبال رحمت اللہ علی کے نزدیک حسین ایک قوت اور ایک طاقت کا نام ہے باطل جس صورت میں بھی فتنہ جس رنگ میں بھی اٹھے اس کی سرکوبی اور بیغ کنی کا لیے قوت شبیری کی ضرورت ہے باطل ہر دور میں مختلف دروازوں سے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن قوت شبیری کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں آئے یزید کتنے بسورت سلاب لیکن کسی لہر نے بھی ڈوبویا نہیں حسین صدر علی بکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے کربلا کے کپتے ہوئے میدان میں اپنے نوجوان بچوں بھائیوں اور عزیزوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی شہادت اور قربانیوں کا مقصد اپنی زبان حق ترجمان سے خود بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والے ہاتھ پرستوں کے لئے منزل اور اس کی طرف جانے والے رستے کا تعین فرما دیا آپ کی زبان حق سے آپ کی زبان مقدس اور آپ کے لہچے کے وقار سے امام الانبیاء علیہ السلام کے لواب دہن اور حیدر کرار کے حاشمی خون اور سجدہ زہرہ کی تربیت اور قرآن کی لوریوں کا رنگ دکھائی دے رہا تھا اے لوگوں جو شخص ایسے ظالم سلطان کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پانش پانش کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتا ہے پھر وہ دیکھنے والا اپنے عمل یا قول کے ساتھ اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس شخص کو بھی جہنم کے اسی طبقہ میں داخل کیا جائے گا جہاں وہ ظالم سلطان داخل ہوگا اے لوگوں قیان کھول کر سن لو یزید اور اس کے ساتھیوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے فساد برپا کر دیا ہے حدود اسلام کو محتل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام کر دیا ہے میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ ایسے ظالم حکمنان کے خلاف علم جہاد بلند کروں صدر علی بکار سید اللہ چگر گوشہ سید الانبیاء کے ان کوسروں سبیل سے دھلے ہوئے جملوں نے قیامت تک آنے والی باطل قبطوں کا سر کچل کر رکھ دیا باطل قبطوں کا سر کچل کر رکھ دیا اور دین اسلام کی قدروں کو کائنات کے سامنے نمائع کر دیا قرآن اور سنت کے تحفظ کا حق ادا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھٹی کی لاج رکھ لی حیدر کرار کی جرت و شجاعت اور سجدہ زہرہ کی شب بطاریوں کا برم رکھ لیا اور پوری کائنات کے سامنے دین اسلام کی قدروں کو نمائع کر دیا اور پوری کائنات کے سامنے حق و باطل کی پہچان کو اور بھی آسان کر دیا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے اسلام کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے صدر علی وقار یزیدیت بزدلی کا نام ہے حسینیت جرت و شجاعت کا نام ہے یزیدیت بد کرداری کا نام ہے حسینیت حسن کردار کا نام ہے یزیدیت بد اخلاقی کا نام ہے حسینیت خلق عظیم کا نام ہے یزیدیت شیطان کی تابعہ داری کا نام ہے اور حسینیت اللہ اور رسول سے وفاداری کا نام ہے شاہ اصد حسین پادشاہ اصد حسین دین اصد حسین دین پناہ اصد حسین سرداد نداد دست دردست جزید حقہ کے بینائے لا الہ اصد حسین والسلام